ہم جس ٹوپک پہ آج بات کر رہے ہیں وہ ہے سیف روم ہام ہم آج آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سکھائیں گے کچھ چیزیں بتائیں گے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے ان بھائی کو یہاں پر بلائے مدد کرنے کے لیے میں ان کی مدد کروں گا انہیں کھڑے ہونے میں سپورٹ کروں گا سپورٹ کرنے کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا یہ میرا ہاتھ پکڑے کے اوپر آ جائیں گے چلیرے بسم اللہ کریں آجائے بھائی کھڑے ہوں کھڑے ہوں بھائی بھائی کھڑے ہوں بھائی جان لگے کھڑے ہوں کیا میں مدد کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی میں اس کو پریشرائز کر رہا تھا اس کا مطلب جو میں کہہ رہا تھا اور جو میں کر رہا تھا اس میں تضاد تھا غلط کام تھا یہ مدد کا طریقہ نہیں ہے اس کا مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں وربل کمیونکیشن اس کی جگہ جو نون وربل کمیونکیشن ہے ہم نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کلیرے آجائے بھائی مدد کا صحیح طریقہ اللہ بھائی نے بڑا بہتری نظام بنایا ہے نظام کیا ہے کہ اللہ بھائی نے کہا ہے کہ جب بھی میں کسی کی مدد کروں گا تو جس لیول پر میں ہوں اس سے اٹھ جاؤں گا میرا ردبہ بڑھ جائے گا اور بیٹھنا بھائی اور اگر میں اس کے اوپر ظلم کروں گا یا اسے دباؤں گا یا پریشر ریس کروں گا تو کیا ہوگا اپنے لیول سے گیر جاؤں گا یاد رہے گا آجائے بھائی تینکیو اللہ خوش رکھے بیٹھیں اوکے کوئی اور مدد کے لئے آنے والا بھائی نہیں آجائے جلدی 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 بیٹھنا نہیں نہیں بٹھنا کھڑے رہنا آکے اللہ پاک نے ہم تمام انسانوں کے جسم میں ٹھیک ہے کچھ آزا رکھیں جسے ہم کہتے ہیں پریویٹ پارٹس ٹھیک ہے ایک دو تین کلیر ہے اب ہم بات کریں گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ سہیے مجھے بتانے یہ گوڈ ٹچ ہے یا بیٹ ٹچ ہے اچھا اب ہمارے ہم پر ڈیفرنس آ گیا ہے کچھ کہہ رہے ہیں گوڈ ٹچ کچھ کہہ رہے ہیں بیٹ ٹچ یہ بیٹ ٹچ کیوں ہے کچھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں انٹینسن نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لئے گوڈ ٹچ ہے کیونکہ مجھے سہارا مل گیا ان کے لئے بیٹ ٹچ ہے کیونکہ پانچ منٹ کے بعد ان کے کندے میں درد ہوگا لیکن جس انٹینسٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ گوڈ ٹچ یا بیٹ ٹچ نہیں ہے اب دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے شاباش شاباش جگہ وہ ہی ہے ہاتھ بھی وہ ہی ہے لیکن انٹینسن گلت ہے تھینکی بٹا کلیر ہے گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ مدہ چل گیا ہمیں کوئی اور میرا بھائی مزد کے لئے آئے گا اچھا اب آپ نے دھیان سے سننے میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب بھی کبھی کسی کو بیٹ ٹچ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے محسوس ہو جاتا ہے کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کریں گے جب میں کہوں گا بیٹ ٹچ اور میں اپنی بوتل اٹھاؤں گا اور دس تک گنوں گا تو آپ نے اس طرف بھاگنا ہے شیڑھیوں کے اوپر اگر میں کہوں گا گوڈ ٹچ اور بوتل اٹھاؤں گا اور دس تک گنوں گا تو دس سے پہلے آپ نے بھاگنا ہے اس طرف کلیر ہے دس تک گنیں گے ہاں دس سے پہلے بھاگ جانا دس ہو گیا اس کا مطلب آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے کلیر ہے آرام سے بیٹھا ابھی نہیں بھاگنا ہے ابھی نہیں بھاگنا ہے بیٹھو بیٹھو ابھی نہیں بھاگنا ہے بیٹھو بیٹھو اس کا مطلب آپ کو انٹینشن سمجھ آ گیا لیٹس سپوز یہ کیمپ میں ہیں یہ کیمپ میں ہیں ٹھیکے میں ایس لیڈر ان کے کیمپ میں ان کے پرائیویسی میں آ سکتا ہوں یا نہیں دھیان سے دیکھے گا السلام علیکم آ سکتا ہوں کیا کرنا چاہیے مجھے نوک کرنا چاہیے چلیں ٹھیک بیٹھو میں اندر آ سکتا ہوں کیا میں نے صحیح کام کیا میں نے پھر کرنا چاہیے نہ مجھے نوک کرنا چاہیے نہ مجھے اندر آنا چاہیے کیونکہ یہ ایریا اس کا پرائیویٹ ایریا ہے اس کی پرائیویسی ہے یہاں پر یہاں پر ہو سکتا ہے کیمپ میں دوسرے بچے بھی ہو وہ کس حالت میں ہو مجھے نہیں پتا ہے تو میں یہاں پر نہیں آوں گا ہم گھر میں ہم اب ابھی نوک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہوگا بیٹا بہار آ جائیے اگر میں انہیں بہار بلا لیتا ہوں تو یہ سیف ہے نہیں نہیں ہے سیف کیوں سیف نہیں یہ سنیں یہ اس لئے سیف نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے اکیلے بہار بلایا ہے تو ہم دونوں کے لئے نقصان ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے لئے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹا اپنے ساتھ ایک اور بچے کو لے کے باہار آ جاؤ اب یہ دو لوگ باہار آئے میں کیمپ کے باہار ہوں یہ دو لوگ باہار آئے اس میں دو لوگوں کو فائدہ ہے بٹایاں کھڑے ہیں دو لوگوں کو فائدہ ہے انہیں فائدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا اور مجھے بھی فائدہ ہے ایس لیڈر یہ میرے پر گلت دل جام نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ دونوں کام ہوتے ہیں ٹھیکے ہو سکتا ہے اس بچے کو مجھ سے خطرہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بچے سے خطرہ ہو کلیر ہے گوڈ تینکیو بٹا یہاں تک کلیر ہے اب ہم بات کریں ٹریفک سگنل کی آپ میں سے کسی نے ٹریفک سگنل دیکھا ہے آجو کیا دیکھا ہے ٹریفک سگنل میں زور سے زور سے روڈ پر دیکھا ہے اس میں کتنی لائٹ ہوتی ہیں ادھر دیکھ کے بولو چار لائٹ ہوتی ہیں بھائی ٹریفک سگنل میں کون کونسی اس نے چار والا دیکھا ہے کون کونسی زور سے زور سے پشتو مجھے نہیں آتی ہے بٹا بیٹھو یہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے یہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے چار دیکھی ہیں میں نے آج تک چار نہیں دیکھی ہیں تم نے تین دیکھا ہے آجو بتاؤ زور سے زور سے تین دیکھئے گرین یلو ریڈ تین دیکھئے گرین یلو ریڈ ایسا انہوں نے تین لائٹیں دیکھئے گرین یلو ریڈ کیا کیا کرتی ہیں یار اس نے دیکھی ہوگی نا ہم اسکاؤٹ کیا کرتا ہے بات مانتا ہے مددگار ہوتا ہے نا ہم اس کی مدد کریں گے سمجھائیں گے کون کونسی ہے گرین یلو ریڈ کیا کرتی ہے یہ سگنل بند کھول کرتی ہے گاڑیوں کو روکنے میں مدد کرتی ہے بٹھا بٹھا سر بہت جائی گا دیاں سے سنو ریڈ لائٹ ہمیں کہتی ہے رک جاؤ گیلو لائٹ کہتی ہے ریڈی ہو جاؤ گریل لائٹ کہتی ہے جاؤ اب ہم سیف روم حام کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے ریڈ لائٹ نہیں چھوڑو بچو یلو لائٹ بھاگو اس جگہ سے جہاں پر خطرہ ہے گریل لائٹ جس پر آپ اعتماد کرتے ہو اسے بتاؤ وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں آپ کے آسادزہ ہو سکتے ہیں پرنچپل ہو سکتے ہیں بڑے بھائی بہن ہو سکتے ہیں جس پر آپ کو بھروسہ ہے کیا رہے زیادہ تر سیکشل ابیوس یا بولینگ میں وہ لوگ انوال ہوتے ہیں جو آپ کس جاننے والے ہوتے ہیں 50% سے زیادہ کلیر ہے اب کون میری مدد کرے گا آجا جلدی جلدی بتا دا بتا دا کیا کریں گے بتا دا والے کم سلام اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک بیٹ ٹچ کروں گا ٹھیک ہے بیٹ ٹچ کا مطلب یہ ہے میں کوئی بیٹ ٹچ نہیں کروں گا ایسا میرے بیٹ ٹچ کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی بیٹ ٹچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ کروں گا کہ میں آپ کے کندے میں ایسا ہاتھ رکھوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ بتائیں گے ریڈی شاباش شاباش انہیں میرے انٹینشن سے پہلے پتا تھا گوڈ اب لیٹ سپوز یہ کھڑے ہوئے ہیں میں یہاں ہاتھ رکھوں گا ٹھیک چلو یہ بیٹ ٹچ ہے کیا کریں گے ہاتھ اٹھا ادھر کھڑا ہاتھ اٹھا ادھر کھڑا ہو لیٹ سپوز بیٹھیں اس کا مطلب اس کا مطلب آپ نے اپنے سیلف ڈیفنس میں کام کیا بیٹرین لیٹ سپوز میری طاقت اس سے زیادہ ہے آپ نے دیکھا ایکسر کیا ہوتا ہے جب بھی کسی کے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہوتا ہے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ چلانا سکے کیوں کیا جاتا ہے تاکہ آواز نہ جائے شور نہ مچے تم آنا ادھر آم تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کوئی تمہارے ساتھ گلت کرتا ہے تو تم کیا کروگے یہ اس کے ساتھ گلت کر رہا ہے لیٹ سپوز اب تم نے کندے پہ ہاتھ رکھنا ہے اس طرح سے تم نے کیا کرنا ہے وہ بتاؤ کندے سے ہاتھ اٹھا سکوگے اچھا ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہم ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں لیٹ سپوز یہ ریٹیلیٹ کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ہٹا پاتا تو کیا کرنا تھا میں نے کیا بتایا تھا تو نکالو بچاؤ 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 سمجھ آگئے اگر آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے مارنا بھی ہے گھٹنا مارنا اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ مکہ مارنا جس طرح بھی آپ کو بچا سکو مارنا مارنا اپنے آپ کو بچانا قانون کے حساب سے کانسٹریشن کے حساب سے اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ مار سکتے ہو لیکن موب بن کے نہیں لیٹ سپوز آپ تمام یہاں بیٹھے ہو ٹھیک ہے اور ہم دونوں مل کے اس کے ساتھ کچھ گلت کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کرو گے تینکیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی گلت ہوئے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے سب مل کے مت مارنا ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی سو رہا ہو یا کوئی ایسے ہی بات کر رہا ہو اور ہم اسے گلت سمجھے ہو تو انٹینشن دیکھ لینا پہلے پوچھ لینا پھر کرنا کلیار ہے اب ایک چھوٹی سی سٹوری سنا رہا ہوں اس کے بعد یہ تمام گروب جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرے گا ایک گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا تھا اس کسان کے گھر میں پانچ جانور تھے پہلا جانور تھا کبوتر دوسرا جانور تھا مرگی تیسرا جانور تھا بکری اور چوتھا جانور تھا گائیں اسی کسان کے گھر میں ایک چوہ گھس آیا جب چوہ اس کے گھر میں گھس آیا تو کسان بڑا پریشن ہوا اس نے اپنی بیگم سے کہا یار یہ ہمارے اناج میں مو مارتا ہے ہمارے کپڑے کتر دیتا ہے بہت مسئلہ ہے کیا کریں اس کی بیگم نے کہا ہم جو ہے وہ ایک چوہ دانی لے لے دیں تاکہ اسے مار دیں جب میں نے یہ سنا اور میں نے ان کے گھر میں چوہ دانی دیکھی میں ڈر گیا میں بھاگ بھا کے مرگی کے پاس گیا میں نے کہا مجھے بچا لو اس نے کہا تمہارا مسئلہ ہے تم نفٹو میں بھاگ بھا کے کبوتر کے پاس گیا میں نے اسے کہا یار میری جان خطرے میں مجھے بچا لو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ تمہارا مسئلہ ہے تم نفٹو بکری کے پاس گیا اس نے بھی یہی کہا گائیں کے پاس گیا اس نے بھی یہی کہا اب میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک کوئی میری مدد نہیں کر رہا مجھے بچا لینا آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا سو جاؤں گا بھو کھا رہوں گا لیکن مرنا نہیں چاہتا میں سو گیا رات کو تین بجے اچانک چوہ دانی بندوں نے کی آواز آئی کسان اور اس کی بیگم خوش ہو گیا لگتا ہے ہم نے چوہ پکڑ لیا بھاگ کے اس کی بیگم گئی اور اس نے جیسے ہی چوہ دانی بہاں ڈالا وہاں تھا ایک سانپ اس نے اس کو کٹ لیا اس کی طبیعت خراب ہونے لگی جسم میں زہر پھیلنے لگا تو انہوں نے جو ہے وید صاحب کو یا حکیم صاحب کو بتایا کہ اس طرح سے ہو گیا ہے انہوں نے کہا بھائی سے کپوتر کا جو ہے وہ سوپ پلاو یہ ٹھیک ہو جائے گا جسم میں گھر میں آئے گی کپوتر کڑ گیا زبا ہو گیا صبح تک حالات اور بگڑ گئے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے کہا بھائی مرگی کا گوش کھلا وہ شاید ٹھیک ہو جائے مرگی بھی کٹ گئی پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس کی بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی سب محلے دار جمع ہو گئے انہوں نے کہا بڑا مسئلہ ہو گیا کیا کریں بکری بھی کٹ دی اور اس کے بعد رات کو تتفین کے بعد پورا گاؤں جمع ہو گیا تو پھر گاؤں بھی کٹ گئی بچ کون گیا چوہ تو اگلی بار جب بھی کبھی اس طرح سے ہو کہ کسی اور کو مدد کی ضرورت ہو تو یہ مت کرنا کہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے تمہارا مسئلہ ہے تم نفٹو اس کی مدد کے لئے آگے بڑھنا اگلی نمبر تمہارا ہے یہ دیکھو میں انگلی کر رہا ہوں اس طرح سے تمہاری طرف تین میری طرف ہے شاب باش تینکیو ایکٹیویٹی کروا رہا ہوں تینکیو